ناظرین آپ کو بتاتا چلوں آدھا انسان آدھا لومڑی کراچی کے ایک زو میں رہتی ہے اس کو دیکھنے کے لئے لوگ امتاز محل زو میں آتے ہیں خدرت کا کرشمہ یا نزالہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے سچائی کچھ اور ہے بعد میں بتاؤیں گے السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کیسے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے ممتاز بیگم یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا ہے ہم نے سنے آپ کا بلکہ دیکھ لیا آپ کا چہرہ جو ہے انسان کا اور یہ دھڑ جو ہے میرے خال میں لومڑی کا فاکس کا ہے جی جی بلکل بلکل تو یہ کیسے ہوا یہ یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا کہ افریقہ میں جب میں پیدا ہوئی تھی آپ لوگوں کی طرح انسان تھی پیدایش کے بعد افریقہ کے ایک سائنس سٹیشن نے ایکسپیریمنٹ کر کے میرا جسم جانور کا اور سر انسان کا بنایا ہے یہ سائنس کا کمال ہے یہ سائنس کی ویسے ہوا ہے یہ سارا جی بلکل بلکل تو آپ کے اور کوئی بہن بھائی وغیرہ ہیں وہ سب افریقہ میں رہتے ہیں میں اکیلی یہاں پہ رہتی ہوں تو وہ بھی آپ کی طرح ہے نہیں وہ آپ لوگ کی طرح انسان ہے اچھا وہ انسان کی طرح ایک پہ پوری فیملی پہ نہیں ہے اچھا اسے وہ آپ پہ ہوا ہے تو ایک ایسپیریمنٹ جو آپ کے اپر کیا ہے آپ اس سے خوش ہیں کے نہیں ہیں پیدایش کے بعد ہوا تھا نا تو اب میں خوش ہوں ابھی آپ خوش ہیں فیلان بلکل اللہ نے جیسی زندگی دی شکر الحمدللہ میں خوش ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ ہل سکتی ہیں چل سکتی ہیں بلکل چل نہیں سکتی آپ کو ہل کے دکھا یہ دیکھئے یہ میری دوم ہے صحیح یہ پاؤں ہوئے یہ میرا ہاتھ ہے صحیح اور یہ میرا جسم ہے سر انسان کے جسم جانور کے نام ممتاز بیگم میں افریقہ کی رہنے والی ہوں اور کچھ پوش نہ چاہیں گے یہ بتائیں کہ ممتاز بیگم آپ کا نام کیسے پڑھا ہے گارڈن زو والوں نے میرا نام رکھا ممتاز بیگم اچھا تو اس نام سے پوش ہے آپ الحمدللہ اچھا کب سے ہے آپ گارڈن زو میں یہاں پہ 47 ایئرز ہو گئے 47 سال 47 ایئرز ہو گئے جی تو آپ باہر نکلتی ہیں یا پنجرے میں ہی رہتی ہیں میں پنجرے میں بھی رہتی ہوں اور باہر بھی نکلتی ہوں جب گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے آپ میری آنٹی کو تو مجھے باہر گماتی کھلاتی پلاتی نلاتی دلاتی اور تیار کرتی ہے آپ پبلک کے سامنے بھی باہر آتی ہیں جب پبلک چلی آتی ہے اچھا بھار آتی ہیں تو سوتی کیسے ہیں آپ ایسی سوتی ہیں کیا کرتی ہیں اچھا اور بولی اور کچھ یہ بتائیں کہ کتنے گھنٹے آپ سوتی ہیں کب اٹھتی ہیں میں رات کو سوتی ہوں اور صبح سات آٹھ بجے اٹھتی ہوں اچھا اور کھاتی کیا ہے ہم نورمل میں مرچ مسالے کے علاوہ باقی سب کچھ کھاتی ہوں مرچ مسالے کے علاوہ باقی سب کھالے نہیں ہے جی چٹ پڑا نہیں کھاتی سپائسی نہیں کھاتی آپ نے کہا کہ آپ کا جسم جو ہے وہ جانور کا ہے شکل آپ کی انسان کی یہ ہمیں دیکھ لیا ہے میک اپ کا شوق آپ کو کیسے ہو گئے انسانوں کو دیکھتے ہوئے یا خود سے آپ کو نہیں خود کو نہیں ہوا اصل میں لوگوں کی ڈیمانڈ ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھی رہوں تیار رہا ہوا کروں تاکہ اچھی لگتی ہے پیاری لگتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں اپنے لیے نہیں اچھا مطلب آپ کہنے دوسروں کو انٹیٹینڈ کرنے کے لیے آپ ہی کرتی ہیں جی بلکل اچھا پبلک آپ کو دیکھنے کے لیے کافی دور درات سے یہاں پر آتی ہے بقائدہ آپ کا پورا ورلڈ وائڈ جو ہے آپ کا نام جو ہے وہ مشہور ہے بلکل تو پبلک جو زیادہ تار آتی ہے کیا سوالات کرتی ہے آپ سے بچ جن کے ذہن میں جیسا جو سوال آتا ہے وہ یہی پوچھتے ہیں جیسے آپ نے پوچھا کہ ایسے کیسے بنی آپ کی ایج کتنی ہے آپ کو یہاں کتنا ٹائم ہو گیا کیا کھاتی پیتی ہیں اس طرح کے لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں اور بھی ان کے سوالوں میں علاوہ کچھ اور سی باتیں ہوتی ہیں جو آپ سنتی میں خوش بھی ہو جاتی ہیں کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ برا نہیں مانتی اور رونا نہیں چاہیے اگر میں برا مانوں گی رو ہوں گی کچھ کروں گی تو پھر آپ مسلمین لائیں گے نہیں آپ بولیں گے یہ مائن کرتی ان سے بات نہیں کرنی چاہیے اچھا زیادہ طرح لوگ کیا سوالات ہوتے ہیں تاثرات کیا ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے تاثرات دیکھ کے ماشاءاللہ اچھے ہوتے خوش ہوتے اور انجوائے کر کے پھر چلے جاتے ہیں اچھا بچے کیا ہے ان کے رییکشن بتائیے گا بچوں کا کیا ہوتا ڈرتے ہیں کیا کرتے ہیں بعض اوقات فرسٹین بچے دیکھنے والا جنہوں کے پیرنس میں بچوں کو بتایا نہیں ہوتا تو دیکھ کے اکثر تھوڑا سا نروس ہو کے گبرا جاتے ہیں لیکن میرے باتچت کرنے سے پھر وہ سیٹ اپ میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ہی ہمارے سے باتیں کری ہماری فرینڈ ہے تو اس لیے بچے ریلیکس ہو کے بات کرتے پھر اچھا نارمل آپ کھڑی ہوتی ہیں چل بھی سکتی ہیں کیا ہوتا ہے میں چل نہیں سکتی میرا ایک پاؤں میں چل نہیں سکتی میری آنٹی ہے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ مجھے گماتی ہے ٹھیک ایدھر دیکھئے یہ میری دم ہے اور یہ پاؤں ہوئے یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا جسی میں اور بولی اور بات کیجئے اچھا یہ ہمیں پیسے نظر آ رہا ہے تو پیسے جو ہے لوگ خود اپنی محبت میں جو ہے وہ ڈال کے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں بلکل بلکل لوگ مجھ سے خوش ہو کے اپنی محبت سے دیتے ہیں اچھا بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے سنایا کہ بس ممتاز ویگم ایسی ہیں فیک ہیں کیا کہیں اس کا بلکل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن میں ان کو ایک ہدایت دیتی ہوں کہ آپ نیٹ پر سچ کر کے میرے انٹریو کسی بھی چینل کا نام لے انٹریو دیکھئے تو آپ کو یقین آ جائے گا کیونکہ میڈیا والے آکے میرے انٹریو لیتے تو کیوں لیتے اور دنیا کو دکھا رہے بتا رہے کس لیے کہ واقعی یہ ریل ہے میں ایسی ہوں اچھا کوئی خواہش ہے آپ کے دل میں کچھ ہے کوئی ایسا جو آپ سوچتی ہو کہ یہ چیز ہو جائے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کی اصلیت اصل زندگی میں اس کا نام ممتاز نہیں اور اصل نام مراد علی ہے اس کا پورا جسم انسان کا ہے یہ تو لوگوں کی اٹریکشن کے لیے آدھی لومڑی آدھی انسان کا رول ادا کرتا ہے پہلے میں بھی ویڈیو کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیا انسان ہے اور لومڑی کا جسم کئی سے ہو سکتا ہے یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا ناظرین آپ نے دیکھ لیا ممتاز بحل میں ممتاز بیگم کو دیکھنے کے لیے ہر دن کتنے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتا چلو اسی کے ساتھ ذرا اصل ایک تختے پر لومڑی کی طرح باڑی پڑی رہتی تھی اسی کے ساتھ ایک سر رکھنے کی جگہ ہوتی تھی تختے کے نیچے یہ آدمی بیٹھا رہتا تھا اور سر اسی جگہ سے نکلتا تھا اس جگہ تاریں باندھی ہوتی تھی جس کو ہلانے سے لومڑی جسم بھی ہلتا تھا اور کام دیکھنے کو آسان لگتا ہے لیکن روزانہ آٹھ یا دس گھنٹے اس جگہ پر بیٹنا اور چھوٹے سے کمرے میں بیٹنا آسان نہیں ہے مراد علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا اور یہ کراشی کے آفیس میں سوتا تھا اس کے گھر والوں کو لیے ان کی اصلیت اس انٹرات اللہ سب کو سیت تندرستی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی پریشانی اور دل کی خواہشیں پوری کریں